کل پانچ فیبرری یوم یکجہتی کشمیر پوری قوم وزیراعظم عمران خان کی زیر قیادت نہتے مقبوضہ وادی میں پانچ سو پانچ دن سے قید کشمیری بین بائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یک زبان ہو کر ہم آواز ہو کر پوری قوم جو ہے پانچ فیبرری کو دنیا کو یہ پیغام دینے جا رہی ہے کہ جو مقبوضہ وادی کے اندر جمہو کشمیر کے اندر جس طرح سے موڈی نے ہندوڈوہ کے ذریعے پوری کی پوری وادی کو جیل میں تبدیل کر دی ہے جس طرح سے انسانی حقوق کی بمالی کی ہے اور جس طرح تمام انسانیت کی تضلیل کرتے ہوئے مقبوضہ جمہو کشمیر میں ایک انسانی بہران بپا کر دی ہے اور پورے کی پوری وادی کے اندر جس انداز سے ٹارگٹ کلنگ جاری ہیں میں میڈیا کو وہ اپ ڈیٹ دینا چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح مقبوضہ جمہو کشمیر میں بیجہ حراست ماورہ عدالت قتل تشدد اور خواتین کی اسمت دری کا جو سلسلہ ہے وہ کئی دہائیوں سے جاری ہے اور نائنٹین ایٹی نائن سے اب تک پچانوے ہزار سات سو اکتالی سے زائد بے گناہ کشمیری قتل کیے جا چکے ہیں سات ہزار ایک سو تریسٹھ لوگوں کو دورانے حراست موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے بائیس ہزار نو سو چوبیس خواتین بیوہ ہو چکی ہیں ایک لاکھ سات ہزار آٹھ سو تیرہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں بھارتی درندوں کے ہاتھوں خواتین کی اسمت دری عام ہے کم از کم گیارہ ہزار دو سو چونتیس کشمیری خواتین اجتماعی زیادتی کا نشانہ بن چکی ہیں رپورٹ نہ کیے گے جنسی تشدد کے واقعات اس سے کہیں زیادہ ہیں مقبوضہ وادی میں ہزاروں بینام اجتماعی قبروں کی دریافت پر دنیا میں تشویش کی لہر ہے اسٹریلوی صحافی سی جے ورلنمن پچھلے سال چھے ہزار سے زائد بینامی اجتماعی قبروں کو منظر عام پر لا چکا ہے جینو سائیڈ واج پہلے ہی دنیا کو مقبوضہ کشمیر کی نسل کشی کی مہم سے حبردار کر چکی ہے ہیومن رائٹس واج کی حالیہ رپورٹ میں بھی بہارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی مضمت کی جا چکی ہے چھبیس جولائے کو دو ہزار سولہ کو مقبول کشمیری لیڈر برہان دین وانی کے قتل کے بعد بہارت کے اندر جو ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ پہلے جاری تھا اس میں بھرپور اضافہ ہوا دس ہزار دو سو اسی کشمیریوں کو بیلٹ گنوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا سینکڑو کشمیری جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے محروم ہو گئے بہارت ان کی آنکھیں چین کر بھی ان کی آنکھوں میں کشمیر کی ازادی کا جو خواب ہے اس کو ختم نہیں کر سکا اور نہ وہ ان خوابوں کو چین سکے کشمیریوں کے بہارت سے ازادی کا جذبہ اور جنون دن بہ دن بڑھ رہے آج حکومت پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے جو پنجاب کے اندر یوم یکجہتی کشمیر منانے کی حکمت عملی تہہ کی گئی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کل جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ایک تقریب کا احتمام کی ہے جس میں وہ اور گورنر پنجاب جو ہیں وہ حسوسی شرکت کریں گے اور تمام ہماری سیول پولیٹیکل اور سماجی لیڈرشپ جو ہے وہ میڈیا سمیت اس تقریب کا حصہ بنے گی کرونا کی وجہ سے ریلیاں اور جلوس جو ہیں ان کو محدود کیا گیا ہے اور ایس سو پیس کو فالو کرتے ہوئے تمام ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز کو یہ حدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ہر ڈیویجنل ہیڈکوارٹر میں اور ڈسٹرک نہ صرف تقریری مقابلے بلکہ مشاعرے اور نغمے جو کشمیر کی ازادی کے ساتھ جڑے ہیں وہ سکولوں کے اندر یونیورسٹریز کے اندر کالیجز کے اندر ان کا نہ صرف اعتمام کیا جائے بلکہ ہر زلے کے اندر تمام سرکاری اور غیر سرکاری افراد جو ہیں وہ یوم یک جہتی کشمیر کو ایک ایسے قومی دن کے طور پر بنائیں جس سے کشمیریوں کی جو جد و جہد تحریک ازادی ہے اس کو تقویت ملے اور کشمیریوں کو ہم یہ پیغام دیں کہ کشمیری جو سینہ تان کے گولی کھا رہا ہے پاکستان کا بچہ بچہ اس کشمیری کی پشت پہ کھڑا ہے اور وزیر آزم عمران خان کا جو عزم ہے کہ ہم نے آخری خون کے کترے تک اپنے کشمیری بین بائیوں کا ساتھ دینا اور چونکہ وزیر آزم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان مظلوم کشمیریوں کے وکیل اور ترجمان بن کے دنیا بر میں کشمیر کا مقدمہ لڑیں اپنی ذمہ داری کو آسن طریقے سے نبھا رہے ہیں وہ دن دور نہیں ہیں کہ جب کشمیریوں کا بہنے والا خون جو ہے وہ رنگ لائے گا اور جلد ازادی کی صبح تلو ہوگی اور پاکستان اپنی سفارتی اور اخلاقی اور قانونی حمایت جاری رکھے گا آج چونکہ جہاں ہم نے کشمیریوں کے اس جذبے کو سلام پیش کرنا اور ان کی اس انتھک جو جدو جہد ہے اس کو خراجت تحسین پیش کرنا ہے اس کے ساتھ پنجاب بھر کے اندر جو بسنے والا کشمیری ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیر کے اندر آپ جو آپ کے باوجداد اور عزیزو کارب اور ہاندان کے دیگر افراد مقبوضہ جمع کشمیر میں جو جدو جہد کر رہے ہیں پنجاب کے اندر بسنے والا ہمارا وہ کشمیری جو ہے اس درد کو اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اسی طرح جس طرح پورے پاکستان کے اندر بسنے والے پاکستانی اپنے ان بین بائیوں کے لیے گرویدہ بھی ہیں پریشان بھی ہیں اور اقوام متحدہ اور ہیومر رائٹس آرگنیزیشن کے ضمیر کو جنجوڑنے کے لیے ہم پوری قوم جو ہے ان کی اس کاز کے ساتھ کھڑی ہے دوسرا ایشو جو ہے وہ آج چونکہ انتہائی اہم ایشو جو ہمارا سپریم کورڈ کے اندر ایک زیر سماد کیس جو پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن کرانے کے حوالے سے ہے میں اس پہ بھی چونکہ مجھے انڈیویجوالی آپ پوچھ رہتے تو میں چاہوں گی کہ اس پہ بھی ہم تفصیلی بات کریں ایک تو الیکشن کمیشن آج جو شیڈیول وہاں لے کے گئے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے فرسٹ ویک آف جون پرپوس کی بلدیاتی الیکشن کے نکاد کے لیے پنجاب میں حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ اس اپلیکیشن کے ساتھ جو اپنا ایک کنسلٹیشن پروسس کے بعد ریکویسٹ اور پروگرام الیکشن کمیشن کو پیش کی ہے اس میں ہماری طرف سے یہ پروپوزل گئی ہے کہ بارہ اپریل جو پروگرام الیکشن کمیشن اناؤنس کرنا چاہتا یعنی بارہ اپریل کو وہ بلدیاتی الیکشن کا پراپر پروگرام اناؤنس کر کے فرسٹ ویک آف جون کو الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور حکومت پنجاب جو ہے وہ بائیس جو اگست ہے چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو اور اس کو تین فیزز میں کرایا جائے ناؤ ڈویین ہمارے جو ہیں وہ تھری فیزز میں مین کے ایک ایک فیز جو ہے وہ تین تین ڈویین پہ مشتمل ہو اور بیک وقت جو ہے وہ ہر مہینے یہ پراسس جو ہے وہ ہو اور تین تین ڈویین کر کے تاکہ ایک تو فیر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اس کے عمل کو یقینی بنایا جائے اور دوسرا جو ہے وہ تین ڈویین میں جب الیکشن ہو رہے ہوں گے تو پنجاب کے جو باقی ڈویین ہوں گے وہ اپنا کام کر رہے ہوں گے اور جو فیز وائز کہیں پہ ہمیں مزید بہتری کی گنجائش ہو تو اس کو ہم اور ایفیکٹیو میڈیا کے ساتھ مل کے انشور کر سکتے ہیں جو امینڈمنٹ ہم نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں اس میں جو کی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ تک پہنچ بھی جائیں گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ میٹرو پولیٹن بہال کرنے جاری یعنی ایک نیا نظام جو ہے وہ میٹرو پولیٹن کارپریشن کا اس کو انشور کرنے جاری ہے اور ستائیس ڈسٹرکز میں میونسپل کارپریشن جو ہیں ان کو افیکٹیو کرنے جاری ہے یعنی زلہی حکومتوں کی بجائے وہ میونسپل کارپریشن ہوں گی ٹاؤن کانسل کا دائرہ کار جو ہے وہ متعرف کرایا جا رہا ہے جو ہماری ایڈویجن لیول پہ بنے گی اسی طرح میونسپل کمیٹیز ہم امینڈمنٹ کے تحت متعرف کرا رہے ہیں جو پچھتر ہزار سے لے کے ڈائی لاکھ تک کی عبادی پہ میونسپل کمیٹی بنے گی پھر ٹاؤن کمیٹی ہے جو پچاس ہزار سے لے کے پچھتر ہزار تک کی عبادی پہ بنے گی اور رورل ایریاز کے اندر تحصیل کانسل ویلیج کانسل اور یونین کانسل ان کا جو ہے وہ ایک سٹرکچر مطارف کرایا جا رہا ہے اور جو نیبر ہود کانسل ہیں چونکہ شہروں میں آپ کی نیبر ہود کانسل ہیں اور جو آپ کے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کا جو ہے یہ ویلیج کانسل ہیں اور ان کے ساتھ جوڑا دہات کے اندر ویلیج پنچائت سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے حکومت نے یہ فیصہ کی ہے کہ ہر گاؤں میں اور یہ پانچ رکنی ویلیج پنچائت کانسل بننے جاری ہے جس کو یہ حکومت اختیار دینے جاری ہے کہ اس دہات کی چوکیداری سے لے کے صفائی سیورج اور حکومتی اہل کار جو بھی اس گاؤں کی عوام کی جس جس سرکاری دفتر کے ساتھ کوئی روز مرہ کے امور ہیں اس کی انجام دہی میں وہ سہولت کاری کریں اور جو پنچاتی نظام ہیں چھوٹے لڑائی جگڑے ایک دوسرے کے گھلے شکوے اور تا کہ ہماری جو سیول کوٹس ہیں ان پر پریشر کم ہو اور دہات کی سطح پہ ہی یہ ہماری جو پنچائت پنچائت ہیں یہ اس کو انشور کریں اس کے علاوہ وومن مائنورٹی یوت فارمر اور لیبر کی جو سیٹیں ہیں ان کو بھی اس میں یقینی منایا جائے گا اور یہ سارا پراسس پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ جو نظام کو بدلنے کا ایک وعدہ تھا اور وزیر اللہ عثمان بزدار نے اس وعدے کی تکمیل کی طرف انتہائی اہم قدم اٹھا لیا ہے کہ ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے ڈائریکٹ الیکشن ہوگا اور آپ سب اٹر ٹائم کانسلر سے لے کے اوپر تک یعنی وہ فیزز میں جو الیکشن ہو رہا ہوگا جس ڈویین میں وہ ڈائریکٹ ووٹ لینا ہوگا اور یہ اختیار اور استحقاق آپ کو دے دیا گیا ہے اس صوبے کے اس زلے کے اور اس گاؤں کے رہنے والے کو کہ وہ فیسطہ کرے کہ اس نے کس لیڈرشپ کو چننا ہے اور ڈائریکٹ الیکشن سے حقیقی تبدیلی جو ہے اس کو حکومت انشور کرے گی یہ ہماری پرپوزلز ہیں جس میں ہم الیکشن کمیشن کو یہ یقین دلائیں گے کہ انشاءاللہ ہم میوچل کنسلٹیشن سے ایک حتمی جو ہے وہ اپنا لائے عمل آپ کے سامنے لے آئیں گے لیکن چونکہ یہ انتہائی اہم کیس آج سپریم کورٹ میں زیر سماد تھا تو جہاں حکومت پنجاب نے لوکل گورنمنٹ ایک میں امینڈمنٹ کر کے آج جو وہاں پرپوزل سممیٹ کی ہے میں میں نے وہ آپ سے شیئر کی ہے دیکھیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں سممیٹ کی ہے اور انہوں نے جو سممیٹ کی ہے وہ فسٹ ویک آف جون کی کی ہے اور حکومت پنجاب نے اپنے تحفظات اس میں شو کی ہیں اور الیکشن کمیشن اور حکومت پنجاب مل بیٹھ کے ہم ان کو آلٹرنیٹیو ڈیٹ جو ہے وہ بائیس اگست پروپوز کر رہے ہیں تاکہ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یک مشت تین تین ڈویین میں کیا جائے ناؤنڈویین پنجاب کی ہیں تو وہ تین فیز میں کر لیا جائے تاکہ جون کے اندر چونکہ شدید گرمی کا موسم ہوگا تو اوور آل باپ سب جانتے ہیں کہ جب نچلی سطح تاکہ آپ ڈائریکٹ ووٹ کا حق دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس گرمی کے موسم میں پھر آگے بارشوں کا موسم ہے پھر تو اگست ایک سیف ڈیٹ ہے ڈیپینڈز کے الیکشن کمیشن اس حوالے سے ہماری کیا رینمائی کرتا ہے کہ لگ بک جو پرپوزل سہن سکھ پر جا ہو تیمت کی یہ اس سسٹم پر واپس جا رہے جو پر اپنا کام نہیں کر رہی اس وقت ڈیم جی اور بروکریسی کو کابو کرنے کے لیے اور پی ایس پی کو کابو کرنے کے لیے کہ وہ الیکٹر لوگ کے نیچے ہو اس پر کیا آپ نے پر پوز کی ہے کہ دیویزن کے نیور کے الیکٹر لوگ اپنی ڈیویزن میں پی نیچلے سطح پہ مجود قیادت کو اور نیچلی سطح پہ مجود ہماری جو نیور سریز ہیں وہ لیڈرشپ جو کمیٹیڈ ہے ڈیووٹیڈ ہے اور ڈیڈی کیٹیڈ ہے ان کو جب تک آپ انگیش نہیں کرتے باختیار نہیں بناتے حقیقی تبدیلی کا وہ خواب دورہ رہتا ہے کر رہے ہیں تو وہ پولیٹیکل امپاورمنٹ اس وقت تک یقینی نہیں بنائی جا سکتی جب تک فنانشل امپاورمنٹ نہ ہو جب تک اکناومک امپاورمنٹ نہ ہو جب تک ان کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ اس کارپریشن میں بیٹے میٹرو پولیٹن اپنی اس کانسل کے اندر بیٹے کمیٹی کے اندر بیٹے خود سے فیصلے نہ کریں تو جن کا حق ہے ان کو اختیار بھی دیا جا رہا ہے ذمہ داری کے ساتھ اختیار دونوں کا یکجہ ہونا ہی جمہوریت ہے یہ نہیں ہے کہ اختیار کسی کے پاس اور ذمہ داری کسی کے پاس تو یہ ایک حقیقی جمہوریت کے سفر کی طرف اہم سنگمیل ہے جہاں تک آپ بیروکریسی کی بات کر رہے ہیں تو جو جمہوریت کے پیرامیٹرز ہیں اس میں جمہوریت کی گاڑی جو ہے جب تک آپ کی سیول اور ایگزیکٹیو پولیٹیکل ایگزیکٹیو کٹھے نہیں ہوتے جمہوریت کی گاڑی چالی نہیں سکتی تو لہٰذا گاڑی کے دونوں پہیوں میں یکسا ہوا ہونا ضروری ہے تاکہ گاڑی سموت لی چلی باری باری کارنے باری باری کارنے باری باری کارنے باری باری کارنے انتخابی سلاحات جادہ ضروری ہے جو اپوزیشن بھی کہتی ہے اگر اسی نظام کے سلیکشن ہوئے تو سب سرمایہ دار جانیر دار قبضہ دولت کے ملبوتے میں الیکشن جیت کے پیر آگے گئے پہلے انتخابی ری فارمز کہتے ہیں کہ دھرو لیجسلیشن ری فارمز ہوتی ہیں اور یہ لیجسلیشن ہی تو ہے جس کے اندر امینڈمنٹس کر کے آپ نے تو ایک وی فارورڈ روڈ میپ آپ سپرنگ کورٹ کے سامنے لے کے گئے ہیں آپ پوزیشن کا جو آپ درد بیان کر رہے ہیں تو وہ تو بینکاب ہو گئے ہیں ان کے مکروو چہرے جو ہیں وہ عوام نے دیکھ لی ہیں کہ انہوں نے کہا ٹرانسپرینسی کا شفافیت ہونی چاہیے تو شفافیت جو ہے وہ کہاں سے ہونی ہے کہاں سے اس نے طاقت لینی ہے اس پارلیمنٹ سے اس سینٹ سے تو جہاں پہ جنہوں نے عوام کو فیر فری ٹرانسپرینٹ الیکٹورل پروسس کو یقینی بنانا ہے جب ان کا چناؤ جو ہے وہ شفافانہ نہیں ہوگا اور ان کا چناؤ جو ہے وہ بکرہ منڈی کے ذریعے ہوگا اور بولیاں لاکے ہوگا تو وہ کون سے ازادانہ منصفانہ اور شفاف الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ بھی کلاڑی ماری ہے اور جمہوریت کے اس درخت کو انہوں نے اس کی جڑوں میں تضا پھینک ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مالدار جو ہیں وہ چور دروازے سے لوگوں کے ضمیروں کے سودے کریں اور ان کو پارلیمنٹ تک رسائی اور سینٹ تک وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی آئی نے شو آف ہینڈ جو ہے ہر جماعت کی طاقت ہے چور دروازے اس سے بند ہو جاتے ہیں تو آپ تو خود ہی اپنے سوال کی نفی کر رہے ہیں لیکن ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ شفافیت بھی ہو رول آف لا بھی ہو ڈیموکریٹک ویلیوز بھی انشور ہوں پارلیمنٹ کی سپر میسی بھی ہو اور یہ جتنے سیاسی ڈا تھاگ ہیں ان کی دکانداری بھی بند ہو بھارتی جیلوں میں بند کشمیروں کے حوالے سے حکومت بلا شور کرتی ہے لیکن ایک ہماری کو لکبت جیل کے اندر بھی ایک کینسر ہے ملیز بچارہ بند ہے وہ بھی ملو سے رکوب نہیں کر سکتے پہلی بات یہ ہے کہ دیلہ اور پائی جو ہے جب باپ پیدا بھی نہیں ہوگئے تھے تو اس وقت یہ اقائی ختم ہوگئی تھی اور یہ بڑے سمجھ دار لوگ ہیں وہ اللہ کی کٹیرے میں بھی کھڑے ہوکے اور عوام کے کٹیرے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ان کے مریض ہونے کی دیکھیں وہ کینسر کا کوئی مریض ہو کوئی کسی بھی جسمانی بیماری کا اور مزوری کا شکار ہو اس کو بہترین اس کے لیے شفاہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر کے پاس آج ان کو شفاہ کے لیے لیا گیا تھا تو ڈاکٹر نے اس مریض کی مکاری اور ایاری کو بہت 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 کیونکہ ڈاکٹر ڈاکٹر کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ اور کوئی تشریص نہیں کر سکتا تو ان جہلی مریضوں کے لیے جو ڈاکٹر ہے وہ عمران خان ہے اور عمران خان نہیں اس کرپشن کی کینسر کا نہ صرف علاج کرے گا بلکہ پوری قوم کو کرپشن زدہ کر کے پورے معاشرے کو جس طرح انہوں نے بیمار کیا لاغر کیا اور اس ملک کو وینٹی لیٹر پر ڈالا اور خود محلو میں جا کے عباد ہوئے تو انشاءاللہ ہر کینسر کا مریض ہو کرپشن کا مریض ہو اور جہاں جہاں بھی درد دھوک تکلیف اور مرض کے ساتھ جوڑا کوئی بھی بیانیاں ہوگا عمران خان is a good surgeon اور وہ جب سرجری کر رہے تو درد ہو رہی ہے اور درد کی چیخیں بھی آپ کو سنائی بھائی یہ بتائیے گا جیسے نواز شریف کو باہر بھروانا تھا جب آپ لوگوں نے تو محول کریئیٹ ہوا تھا اب شہباز شریف کی باری بھی میڈیکل بورٹ بنا ان کا check-up سٹارٹ ہو گئے تو محول بننا شروع ہو کے دیکھ محول جو ہے وہ آپ کو پتہ کہ جس وقت وہ ادھر تھے میں فیڈل میں تھی تو وہ یہاں لائے گئے تو جس وقت رات ایک بجے پتیاں اور پھول نچاور ہو رہے تھے تو میں آپ کو بھی نہیں پتہ تھا ایک مریض کو ایک دم سے جب تکلیف ہوئی ہے تو جن بھی مگوا لیے اور کارکون بھی کٹے کر لیے سڑک پر ٹائر بھی جلا لیے تو یہ ایک ایسا مافیا ہے کہ جس کی جڑیں جو ہیں وہ اتنی گہری مضبوط ہیں کہ ہر شعبے کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی ہواری درباری بیٹھا ہوا ہے جو ان کو ریلیف دیتا اور ہمیشہ قانون کو انہوں نے استعمال کیا اپنے لیے اور یہ اس کا ریلیف لے کے فائدہ لے کے وہ آپ شروع کریں زرداری صاحب سے آپ شروع کریں مشرف سے آپ شروع کریں بے نظیر سے آپ شروع کریں آگے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ استاد تو ہیں اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی اپنے ریسکیو اس کی گہری نظر ہے عمران خان صاحب کی ان سارے ایشیوز پہ گہری نظر ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اب ان کے علاج کے لیے سوائے پاکستان کے کہیں اور ان کا مدعویٰ نہیں ہوگا کہ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ بھون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کس کس نے تجوریوں کے موں کھول رکھ ہیں اور اس وقت جو خرید و فروض کی منڈیاں رکھنے جا رہی ہیں حکومت کی تیاری ہے ایسی منڈیوں کو روکنے کی یا کوٹ آرڈر کہ ہی اور ابھی پھر وہ بیٹھک لگنے جا رہی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں یہ صرف بارگیننگ کی بات کر رہے ہیں عوام کے سامنے یہ دو راگ لابتے ہیں آپس میں یہ بارگیننگ کی بات کرتے ہیں تو ابھی ان کی بیٹھک کے بعد آپ وہ حکمت عملی سنیں گے جس میں عوام کے لئے کچھ نہیں ہوگا اور جس میں ایک دوسرے پہ ادم اعتماد ہوگا حکومت پہ ادم اعتماد اب کدھر چلا گیا اب وہ صفحہ ہی پھٹ گیا کتاب میں وہ راہ ہی نہیں ہے ان کی ترجیحات میں کہ ادم اعتماد حکومت پہ کرنا ہے یا ایک دوسرے پہ کرنا ہے جو اب بات کر رہے ہیں کہ تجوریوں کے موں کھول رہے ہیں تو تجوریاں تو پیچھے رہ گئی انہوں نے بوریوں کے موں کھول لے ہیں اور بوریوں کے موں کھول کے یہ جو سینٹ کے الیکشن میں ضمیر فروشی کا دھندہ کرنے جا رہے ہیں ہم اس ترمین کی سپورٹ نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ دال میں کچھ کال اور اس دال کو صاف کرنے کے لئے ہم بور عظم در صور اب آپ نے بات کی کہ اپوزیشن کے پاس اداری اور اشباشی کے پاس پوری ہے جنس سے رلیف مل جاتا ہے آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کون سالہ دین کا چراغ ہے کہ آپ اداروں میں جائیں آپ کی راکین جائیں ان کو ڈیٹ نہیں مل جاتی ہے اپوزیشن ہے وہ بھی نہیں ڈیٹ دیتی ہے آپ کے پاس کون سالہ دین کا چراغ ہے جو دو دیتی آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہر عقوبت دیکھیں اس سارے لائن میں ان سے آپ پوچھتے خواجہ صاحب بھی آج رونما ہوئے تھے تو ان سے پوچھتے اور وہ گدر سنگھی میں نے بتائی تو وہ دھوڑا مسئلہ بن جائے گا تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ حکومت آئین اور قانون کے تحت چلتی ہیں کسی کی خواہشات کے تابع نہیں کے کسٹوڈین بن گئے اور عدالتوں نے ہماری اس آئینی اور قانونی موقف کو سنا بھی اور اس کی پاس تاری بھی کی سینٹ الیکشن کے حوالے سے خاص طور پہ مسلم لیگ نون ہے اور پیپس پارٹی ہے ان کے ارائقین بھی رابطے کے ساتھ ہیں یہ بتائی گا کہ کیا آپ ان لوگوں سے ووٹ مانگے گے خاص طور پہ نون کے جو بھاگی ارائقین ہیں اور پیپس پارٹی کا ایک ہے اور ان کے ووٹ قبول بھی کریں گے سینٹ الیکشن میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو انجمن متاثرین پی ایم ایلن ہیں وہ انجمن متاثرین جو ہے وہ اس وقت جو ہے تقبیل ہے وہ تاریخ ہے اور وہ روشنی کی تلاش میں ہیں تو اس میں سے ہمارے کچھ ایسے ارائقین جو سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایلن کی ناؤ جو ہے وہ ڈوب رہی ہے اور جالی راج کماری نے کشتی کا جو چپو مولانا فضل رحمان کے ہاتھ میں تھمایا وہ اپنے ہی وزن کے تحت کشتی بیچ منجدار کے ہچکولے کھاتی دھوب نے جا رہی ہے تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو دھوب رہے ہیں اس کشتی سے جو چھلانگیں لگا رہے ہیں اور جو جب دھوبتے ہوئے کسی کو پکارتا ہے تو اس کی آواز کو سننا کشتی سے چھلانگے لگا کے ڈوبتے ہوئے ہمیں آوازیں دیں گے تو ہم ان کو بچائیں گے سینے سے بگائیں جس کانفرنس روم میں ہم بیٹھے ہوئے ہم ادھر بھی تصاویر ہیں ادھر بھی تصاویر ہیں یہ جو ہمارے رائیٹ ہند پہ یہ فیچر سہر رہے ہیں ان کا سلوپ بھی اچھا ہے یہ تصویر میں آپ نظر آ رہی ہیں پی ایم اور سی ایم کے ساتھ کوئی ایسا ہوگا کوئی ایسی پریس کانفرنس ایک طرف پی ایم ہو ایک طرف سی ایم اور آپ یہ کہ پہلے آور ٹو سی ایم میرے بھائی محسن کی جتنی بھی معصومان خواہش ہیں میری خواہش ہوگی کہ اس کی خار خواہش پہ دھام نکلے بہت نکلے اس کی ارمان مگر پھر بھی کام نکلے بھائی 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 کس آفی کس آفی 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 نونی کی ڈوپتو خوابات میں بھی آپ ان کو بچائیں دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہوگا تو ہر ٹرکن جو ہے وہ اپنی جماعت کے ڈسیپلن کا پباند ہوگا اور ہم کسی طرح بھی اس کانسی چوشنل وائلیشن کوئی ارکان کرتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ الیکشن کے اندر نہیں کریں کیونکہ شو آف ہینڈ آپ کے سامنے اور آپ کا الیکشن کا جو رول ہیں اور کسی بھی جماعت کے لیے فارمول ہے کہ اگر وہ اپنی لائلٹی چینج کرتا ہے اور اپنی جماعت کے مخالف ووٹ دیتا تو اس کے لیے کچھ کانسی چوشنل بائنڈنگز اور تو پھر وہ اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہے کیونکہ وہ خود جو ہے وہ منڈیاں لگانا چاہ رہے ہیں وہ خود جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے انوائرمنٹ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جس کی ہم محوصلہ فضائی نہیں کرتے عوامی نمائند اگر عوامی اشیوز پہ وزیر اللہ سے ملیں یا وزیراعظم سے ملیں تو یہ ان کا حق ہے لیکن ووٹ دینے کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہے اس کی پاسداری کرنی ہے اور اگر کوئی سرعہ عام اس کی وائلیشن کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان حکومت کو ہوتا ہے لیکن حکومت اپنا آئین اور قانون کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی صفوں میں جو ان کے ستائے ہوئے متاثرین ہیں ان کو اس کا نقصان ہوگا اس لیے وہ چور دروازے سے منڈیاں لگا رہے ہیں تو جس میں ان کو شرمندگی ہوگی مطالبہ کیا گیا الیکشن کمیشن نے اثرانداز ہو رہے ہیں کس کے اثرانداز ہو رہے ہیں آپ کی جماعت کی طرف ستائے کون ہے س ڈی پیو زلفقار ورد کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے ہنڈاؤٹ اس میں انہوں نے منشن کسی بھی حلقے کے اندر رزادانہ منصفانہ الیکشن کرانے کے لئے یہ اس کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کوئی بھی حکومت کو ریکمینڈیشن دے گا تو ظاہر ہے حکومت پابند ہے ان کی اس سراء کا اترام کرنے کی لیکن ساتھ ہی اپنا نکتہ نظر دینا حقائق پر مبنی اپ ڈیٹ دینا اور الیکشن کمیشن کو قانون کے ساتھ جڑا جتنا بھی حکومت موقف ہے وہ پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے استحقاق ان کا ہے کہ وہ ہمارے اس آواز کو سنیں یا نہ سنیں میڈم فنڈ فنڈ کی بات کی جارہی ہے پہلے ماضی میں پرائیمیشن یہ کہتے تھے کہ یہ تو کرپشن کی وجہ بنت ہے تو اب وہ خود دینے جا رہے ہیں تو اس پر بتا دیں کہ یہ ایک سیاسی رشوہ دی جارہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم کا یہ عظم ہے کہ ہم نے جتنے نچلی سطح پہ ہماری پولٹیکل لیڈیشپ ہے ان کو ہر حال میں پاور کرنا اور اختیار دینا اور بلدیاتی نظام ہی اس کا واحد اور اہم حال ہے اور اسی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جب تا کہ یہ ادارے پلیس نہیں ہوتے جو اور اپنا کام شروع نہیں کرتے لوگوں کے جو روز مرہ کے مسائل ہیں کوئی ڈرینیج کا ہے کوئی سیوریج کا ہے کوئی سڑکوں کا ہے کوئی نال یوں گلیوں کا ہے کوئی بجلی ہے کوئی گیس ہے تو اس کو عوام تک پہنچانے کا جو میکنیزم ہے وہ عوام میں نمائند ہیں ان کو آپ نے پیس نہیں ہو جاتا آپ کی مجبوری ہے کہ آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں اور وہ فانڈز دیں اور وہ فانڈز ان کو نہیں مل رہے ہوتے ہیں وہ فانڈز جو ہیں وہ ذاتی اکاؤنٹ میں پرسنل ڈسکریشن پر نہیں جاتے ایم 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 پی سکیم ایدنٹی فائے کرتا ہے جس کو میک میں ایویلویٹ کرتے ہیں پھر اس کی فیزیبیلیٹی بنتی ہے پھر وہ مطلقہ میک سکیموں کو فانڈ ریلیز کرتا ہے وہ ایم بی ایم 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 فانڈ نہیں ریلیز کر رہا ہوتا لیکن اس کی رکمنڈیشن پر وہ سکیمیں بنتی ہیں جو عوام اس کے لئے محول بنارہ بڑھتا ہے تو وہ کون سے محول کی بات کر رہے ہیں محول آپ کا کنسلٹیشن ہے محول آپ کا انگیجمنٹ ہے محول آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے عوامی ضروریات کے ساتھ حقائق میں ممنی نچلی سطح کی آواز ہوتی ہے جو سن کے آپ آگے بڑھتے ہیں مہم یہ سوال میرا سکھ بڑھتے ہیں مہم لہور پاکستان کا پہلا سٹی آف لٹریچر پرار دیا گیا ہے آپ نے اس کا افتتا بھی کیا لہور سٹی آف لٹریچر بننے کے پیچھے صدیوں کا عمل ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن کل وہاں پہ بھی تھے آیا کہ جان گوج کے نظر دیا گیا ہے یا کسی کی شرارت ہے یا سازش ہے کوئی نہ سازش ہے نہ شرارت ہے یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے جو ہیروز ہیں جو عدب سے جڑے ہیں جو کلچر سے جڑے ہیں جو فن سے جڑے ہیں وہ سارے جو ہماری روایات اور ثقافت سے جڑے جو چہرے اور ہیروز ہیں ان کو آپ کسی ایک اشتیار میں نہیں ان کے لئے کتابیں پرنٹ کرنی پڑے گی تو چونکہ حکومتی جو درجیہات ہوتی ہیں اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوتا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح ریپیٹ کر لیں اور وہ ریپیٹیشن میں وہ تمام ہیروز ہم ان سب کو آپ کے سامنے بلائیں گے اور ان کی خدمات کو ہم سراتے ہیں